آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیمر پون اور اس کے بونی لینڈمارکس اور اٹیچمنٹس کی تو سب سے پہلے اگر فیمر کی بات کریں تو it is the long bone of our body اور اس کی سب سے پہلے side determination کی بات کرتے ہیں تو side determination میں ہمارے پاس تین پوائنٹس آتے ہیں جو یاد رکھنے سب سے پہلے جو ہمارے پاس head آتا ہے head medially placed ہوتا ہے ہماری body کے medially head آ گیا then ہمارے پاس جو shaft ہے جو convex part ہوگا shaft کا that will be forward یعنی anteriorly face کرے گا تو اگر ہم ادھر سے دیکھیں یہ concave ہے اور یہ بہت sharp border ہے posterior اور جو ہمارے پاس anterior ہے shaft convex ہے اور smooth ہے تو جو convex part ہوگا shaft کا that will be facing anteriorly اور lower end پہ ہمارے پاس دو condyles ہوں گے that are medial condyle and the lacquer condyle جبکہ اگر ہم posterior side پہ دیکھیں گے تو ان condyle کے بیچ میں ایک فوسا ہوگا intercondyler fossa that will be present posteriorly ٹھیک ہے تو اگر ہم ان تین پوائنٹس کو دیکھیں head medially آ گیا جو shaft ہے convex smooth part anteriorly آ گیا اور ہمارے پاس دو condyles جو ہیں وہ anteriorly آ گئے intercondyler fossa posteriorly face کر رہے تو یہ ہمارے پاس خون سی side کی bone آگی left side کی bone آگی اب اگر ہم اس کی anatomical position کے حوالے سے بات کریں تو جو head ہمارے پاس وہ ایک تو تھوڑا سا forward ہوتا ہے اور upward ہوتا ہے like this ٹھیک ہے اس طرح سے اور ہمارے پاس body میں یہ obliquely present ہوتا ہے oblique اس لیے ہوتا ہے تاکہ دونوں condyles ایک level پہ آ جائیں کیونکہ اگر medial condyle کو دیکھیں تو یہ تھوڑا سا inferiorly protrude کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ body میں اس طرح سے تھوڑا obliquely present ہوتا ہے تاکہ دونوں condyles ایک level پہ ہو اور پھر وہ knee joint بنا سکیں tibia کے ساتھ ملکے اور head ہمارے پاس اس طرح سے medialy forward اور تھوڑا سا upward اس طرح سے present ہوتا ہے اچھا اب ہم اس کے body landmarks کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے head ہی پہ آتے ہیں تو head میں medialy ہمارے پاس ایک depression present ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں fovea ٹھیک ہے fovea پہ ہمارے پاس اس ایک ligament ہوتا ہے ligamentum teres جو کہ hip joint کو stabilize کر رہا ہوتا ہے اچھا then ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے neck ٹھیک ہے neck کے ہمارے پاس دو borders ہیں اور دو surfaces ہیں upper border lower border anterior surface and this one is the posterior surface ٹھیک ہے یہاں پہ anteriorly ہمارے پاس آ جاتا ہے greater trochanter this is the greater trochanter اور اس کا ایک ہی border ہے اوپر ٹھیک ہے اس کو ہم apex بھی کہتے ہیں اور اپر border بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہمارے پاس تین surfaces ہے اس کی اس کی کون کون سی ہے anterior surface ٹھیک ہے anterior surface medial surface and this one is the lateral surface ٹھیک ہو گیا پیچھے اگر ہم آئیں posteriorly lesser trochanter present ہے ٹھیک ہے anteriorly greater trochanter تھا اور posteriorly آ گیا lesser trochanter ٹھیک ہو گیا اور ایک اور بات کہ ہمارے پاس neck میں neck جو posterior surface ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا back part ہے that is depressed یعنی depression present اور یہ depression کا کیا نام ہے trochanter in relation to the greater trochanter ٹھیک ہے ایک یہ بات آ گئی پھر ہمارے پاس دو ایک line اور crest present ہوتا ہے جو interiorly present ہے that is inter trochanter line جو کہ ہمارے پاس greater trochanter کو shark سے separate کر رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ اتنی clear نہیں ہے but imagine اگر کریں تو this is the inter trochanter line اور یہ sharp border ہے that is present posteriorly posterior side پہ اس کو ہم رہنگے انٹر trochanter crest کا نام دیں گے ٹھیک ہے یہ posteriorly present ہے اور یہ بھی ہمارے پاس posterior surface of neck کو شاوٹ سے جو سپریٹ کر رہی ہے اور ایک اور بات ہمارے پاس inter trochanter crest ہے اس کے mid میں یہاں پہ یہ جگہ ہے that is known as the quadrate tubercul ٹھیک ہو بات ہوگی اچھ ہم اس کے posterior بلکہ شاوٹ کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس تین borders ہیں یہ جو سب سے اُبھری جگہ نظر آ رہی ہے اس کو ہم بیسکلی لینیا aspera کہتے ہیں اگر ہم اپر پہلے two thirds of the شاوٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس تین سرپیس میڈیل بارڈر اور پسٹیریل بارڈر کے درمیان this is the میڈیل سرپیس ٹھیک ہے اور اسی ترہا لیٹرل بارڈر اور پسٹیریل بارڈر کے درمیان لیٹرل سرپیس ٹھیک ہوگیا اور جو لور تھرڈ ہوتا نا اس کا تھوڑا سا ڈیفرن بارڈر سرپیس ہوتی ہیں کیوں کیوں کہ ہم پسٹیریل دیکھیں تو یہ لینیا ایسپرا مزید دو ریجز یا لائن میں ڈیفائیڈ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کون سی آئے گی لائن میڈیل سپرہ کون ڈیل ریج یا لائن بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور دوسری لائن ہمارے پاس لائٹرل سپرہ کون ریج لائن تو اس میں ہمارے پاس کون سو تین بورڈر سو تین سرپیس ہو جاتی ہیں ایک تو ہمارے پاس میڈیل اور لائٹرل بورڈر ہے اور اس میں جو سرپیس ہے ایک ایڈیشنل آجاتی ہے پوپلیٹیل سرپیس یہ آجائے گی ہمارے پاس لائٹرل سرپیس اور یہ آجائے گی میڈیل سرپیس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس شایفت کی بات ہوگی اگر ہم ادھر آئیں یعنی کہ لائن پہ آئیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے دو کونڈائل ہوگئے تھے اگر ہم دیکھیں تو یہ میڈیل کونڈائل ہے اور یہ لائٹرل کونڈائل ہے اسی طرح اگر ہم یہ پوسٹیریر سائٹ پہ دیکھیں تو ان دونوں کونڈائل کے بیچ میں انٹر کونڈائل فوس سا پرزنٹ ہے اور ان کے سائٹ پہ ایک بہت اچھی پرومیننس اوبری ہوئی جگہ پریزنٹ ہوتی ہے میڈیل کونڈائل کے ادھر یہ پرومیننس کو ہم کیا نام دیں گے میڈیل اپی کونڈائل اور اس کے بلکل اوپر ایک ٹوبرکل ہوتا ہے جو اس بون میں اتنا اچھا نہیں فیل ہو رہا بیٹ یہاں پہ ایک ٹوبرکل ہوتا ہے جو ہمارے پاس جو لائٹرل کونڈائل ہے اس میں ایک پرومیننس ہو گی ڈیٹ اس نوان ایز دا لائٹرل اپی کونڈائل اور ہاں ان دونوں کونڈائل کے سائیڈ پہ ہمارے پاس گرووز بھی پریزنٹ ہوں گے یہاں پہ پہ پوپلیٹیل گرووز ہے اور یہاں پہ بھی پوپلیٹیل گروز پریزنٹ ہو یہاں پہ لگومینٹم تیریز اٹیج تھا اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ادھر یہ اپنا جو ہمارے پاس تھا کوڈریٹ ٹوورکل اس پہ ہمارے پاس اٹیج ہے کوڈریٹ فیمورس مصر لیسر فرکینٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ دو مصر اٹیج ہیں ایک تو ہمارے پاس جو سواث میجر ہے اس کی انسرشن ہے اور الیاکس اس کے تھوڑا انفریری لی پیزنٹ ہے تو دو مصرز یہاں پہ ہو گئے سواث میجر اور الیاکس مصر اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم گریٹر فکینٹر پہ دیکھیں تو اس کے اپکس پہ سب سے پہلے آتا ہے پیری فارمیس مصر پہ پیری فارمیس مصر پھر یہاں پہ اس کے انٹیریر سرفیس پہ گلوٹیس مینمس مصر آگیا اس کے بعد یہاں پہ لیٹری ہمارے پاس گلوٹیس میڈیس سپیریر این فیریر گیمیل آئی مصرز جو 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 اس کی لیٹر سرفیس گریٹر مصر کی لائٹ وائز لائٹر سرفیس پہ ایک اور مصر اٹیج ہے that is obdurator internus مصر گریٹر ٹوکینٹر اور لسر ٹوکینٹر کے مصرز ہو گئے اگر ہم بات کریں نیچے آئیں یعنی کہ پوسٹیریر سائیڈ پہ شاپ کو دیکھیں تو لینیا ایس پر اوپر ایک اس کو ہم کہتے ہیں gluteal tuberosity gluteal tuberosity پہ ہمارے پاس gluteus maximus مصر کی اٹیجمنٹ ہوتی ہے اچھا اگر ہم شاپ کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کے لیے ایک نیمونک بھی ہے یاد رکھنے کے لیے آئی لوف بریانی مسٹر بین لف مٹھائی اب اس سے کیا کیا سب سے پہلے آئے ہے تو آئے سے آگیا یہ شاپ ہے ہماری انٹیریئر سرکس اس پہ ہمارے پاس آتا ہے واسٹس انٹرمیڈیس مسل پھر آتا ہے لسے واسٹس لیٹرالیس مسل یہاں سے انٹر ٹرکنٹرک لائن سے سٹارٹ ہوگا اور نیچے پورا سپرا کنڈائل رش تک واسٹس لیٹرالیس مسل کی اٹیچمنٹ ہوگی اس کے بعد بی سے آتا ہے ہمارے پاس ایڈکٹر بریویس جو کہ ہمارے پاس اپر تھرڈ پارٹ آب دا کوسٹیریئر سرپس پہ اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے پھر آتا ہے ایم سے میسٹر بین والا ایم جو ہے اس سے آئے گا ہمارے پاس ایڈکٹر میکنس مسل ٹھیک ہے اب جو میکنس ہے وہ پورا ہمارے پاس یہ جو لینی آسپرا ہے اس پیس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اگین بی ہے بی سے آتا ہے ہمارے پاس بائسپس فیمورس کا لونگ ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ لیٹرل لینی آسپرا جو ہمارے پاس بائسپس مورس ہے اس کی اٹیچمنٹ ہے اچھا دن ہمارے پاس ہے ایڈکٹر لونگ ہو گیا اچھا ایڈکٹر بیویس ہو گیا دن ایڈکٹر ہمارے پاس لونگ ہے ایڈکٹر لونگ 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 لینی آسپرا پر اٹیچ بیویس میڈی آلیس جو کہ اگین ہمارے پاس یہاں میڈیلی گریٹر تو کینٹر کی نیچے سے سٹارٹ ہوا اور ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اپ ٹو دا میڈیل سپرا کنڈائل ریجیا لائن پر ٹھیک ہے تو آئی لوف بیریانی یعنی واسٹر انٹر میڈی اینڈ واسٹر لیٹرالیس ایڈکٹر بیویس میسٹر بین یعنی ایڈکٹر میکنیس بیسر شیمورس لوف ٹھیک ہے لوف مِتھائی ٹھیک ہے تو اس سے آگیا ہمارے پاس ایڈکٹر لونگس ٹھیک ہے لوف کے ایل سے ایڈکٹر لونگس اور ایم سے آگیا پورا واسٹر میڈی آلیس یہ مسئل آگیا اب بس سلوار رینڈ کے رہے جو ہمارے پاس میڈی کونڈائل میڈی کونڈائل کے انٹیریل ہمارے پاس کون سا ہے میڈی ہیڈ آف گیس کنی میس مسئل اور لیٹر کونڈائل کے انٹیریل آف گیس کنی میس مسئل اور اسی گیس کنی میس کے بلکل اوپر ایک جو ligament ہے that is the lateral collateral ligament کی attachment ہے اس کے سا پہ میڈی کونڈائل کے ہمارے پاس جو میڈی لیگ ہے that is the medial collateral ligament اور اگر ان کے انٹر کونڈائل فوسا میں attachment بے گھیں تو انٹر کونڈائل فوسا میں جو میڈی کونڈائل ہے اس کے ساتھ جو attachment ہے that is posterior cruciate ligament اور جو lateral condyle کے ساتھ attachment ہے that is anterior cruciate ligament ٹھیک ہے اور ہاں gastro canemius muscle کے جو ہمارے پاس یہ دونوں ملکے بناتے ہیں Achilles tendon تو یہ سارے tendon اور ligaments جو ہیں knee joint کو stabilize کر رہے ہوتے ہیں so that was all about ہمارے